میری عمر جو ہے باسٹھ سال ہو گئی ہے میں ایک خیت سے دوسرے خیت میں اتر رہا تھا تو پیر سلپ ہونے کی وجہ سے میرا جمپ لگ گیا نیچے اور میری جو لیفٹ ٹانگ تھی اس میں بیچ میں گھٹنے کے پاس درد ہونا سروع ہو گیا اور اتنا درد ہو گیا کی کچھ دن تو میرے چلنا ہی مشکل ہو گیا یہ بہت بڑی سودہ ہے ہمارے اس چھوٹے سی علاقے میں میں تو کہتا ہوں کہ اگر کانگڑا تک بھی جائیں گے ہم تو ہمیں یہ سودہ نہیں مل پائے گی جو ادھر میں میری عمر جو ہے باسٹھ سال ہو گئی ہے میں ایک خیت سے دوسرے خیت میں اتر رہا تھا تو پیر سلپ ہونے کی وجہ سے میرا جمپ لگ گیا نیچے اور میری جو لیفٹ ٹانگ تھی اس میں بیچ میں گھٹنے کے پاس درد ہونا سروع ہو گیا اور اتنا درد ہو گیا کی کچھ دن تو میرے چلنا ہی مشکل ہو گیا حالانکہ میں نے دوائی نہیں لی میں ڈاؤٹر کے پاس نہیں گیا پر میرے کو پتہ لگا کہ ایسے ایسے کر کے بوانا میں ہیزیو تھریفیسٹ ہیں اور وہ اس کا علاج کرتے ہیں تو میں نے دیر نہ کرتے ہوئے میں اٹھارہ پریپین کے پاس آیا اور میں نے اپنی ساری سمسیاں ان کے پاس آگے رکھی انہوں نے جو ہے میری سمسیاں کے ساب سے انہوں نے ایکسرسائز بغیرہ کروانا سروع کر دی سات دن لگے میرے کو اور سات دن میں میرے کو لگ بگ اسی پرسنٹ فائدہ ہو گیا پھر انہوں نے میرے کو کچھ ایکسرسائز جو تھی وہ ڈیلی کرنے کے لیے ایڈوائز کی میں گھر میں وہ ایکسرسائز کرتا رہتا تھا اور آج میں پوری طرح سے پھٹ ہوں میں ان کا بہت دھنیوادی ہوں اور میں ہر کسی جو ادھر نجدی کے لوگ ہیں انہوں نے سبی سے میں انہوں نے روض کرتا ہوں کہ ایک سمسیاں جیسے جو کی ہے اس کے لیے جرور ادھر آنا چاہیے کیونکہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا پورا علاج نہیں ہے بلکہ دعائیوں سے بچ جاتے ہیں ہم دعائیوں کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان سے بچ جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی سبدہ ہے ہمارے اس چھوٹے سے علاقے میں میں تو کہتا ہوں کہ اگر کانگڑا تک بھی جائیں گے ہم تو ہمیں یہ سبدہ نہیں مل پائے گی جو ادھر مل رہی ہے ہمیں میں تو بہت سارے لوگوں کو ایڈوائز کیا ہوں بلکہ دور سے جو میرے کئی دوست ہیں تو میں ان کو بھی یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس نیئر وائی کوئی فیجیو تھریفی ہیں تو آپ ان کے پاس جائیے آپ دعائیوں سے بچیں گے آپ کو جو پروپر ٹیٹمنٹ ہوگی اب میں پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا ہوں اور میں آگے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ جو لوگ آس پاس کے ہیں میں ان سے بھی انروز کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو تندر اس طرح نہیں میں نے کسی طرح کا کوئی پین کلر یا انجیکشن پہلے بھی نہیں یوز کیا تھا اس دورد کے لیے اور بعد میں بھی میں نے کوئی اس یوز نہیں کیا چھیکے سار آپ کو اپنی ایکسسائز کنٹینیون کریے جیسے آپ کو بتائی ہیں اور آگے آپ کو یہ سمسے نہیں آئے گی ابھی یہ پرمننٹ لیٹ نہیں کیا موسیقی موسیقی موسیقی